لیکٹرار اردو آن لائن ڈیوٹیو چینل کے تمام موزے سبسکرائب اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے اس نے مسکلاتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے لیکٹرار اردو کے تحریر امتحان کی تیاری کے لیے ویڈیوز کا سسلہ جاری ہے سسلے کی ویڈیوز پہلے ہی پلائی لسٹ میں موجود ہیں جی ہاں نو ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں نو ٹیسٹ یعنی اٹھارہ ویڈیوز پر ممنی دو نو ٹیسٹ ہیں وہ سب آپ کے لیے ان تمام جو بھی پرچے موجود ہیں ان تمام پرچوں کو حل کیجئے سیلف اسسمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بہترین تیاری آپ کی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا آپ کی تیاری کی سطح کیا ہے آج کا ٹیسٹ ٹیسٹ نمبر دس ہے دسمہ ٹیسٹ ہے اور دسمہ ٹیسٹ کا پہلا حصہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں ظاہر ہے کہ آپ آگاہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ویڈیوز کسی لگ رہی ہیں میں باوجود کوشش کے وقت نہیں نکل پا رہا لیکن پھر بھی وقت نکال کر آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آپ بھی یہ کیجئے کہ اپنا رسپانس دیا کیجئے تاکہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے ویڈیو مکمل سنیں تاکہ آپ کو تمام سوالات ان سے کنسرن دیگر کوششنس کے آنسرز کا پتہ چل سکے تمام سوالات کے جوابات کا پتہ چل سکے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف گوتم نیلمبر جی گوتم نیلمبر ایک کردار ہے جو کہ نوول آگ کا دریا کا مرکزی کردار ہے اردو میں تواف کے موضوع پر اہمیت کے حوالے سے پہلا نوول کون سا ہے گودان عمراء جانتا بستی بازار حسن بازار حسن بھی نہیں ہے بستی بھی نہیں ہے گودان بھی نہیں ہے وہ نوول کون سا ہے وہ نوول ہے مرزا حادی رسوا کا عمراء جان ادا ٹھیک ہے جی اچھا اردو ڈراما کا شیکسپیر آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے بڑا مشہور بھی ہے اردو شاعری کا شیکسپیر کسے کہتے ہیں اردو شاعری کا شیکسپیر کسے کہتے ہیں اکبر الابادی نظیر اکبر الابادی حیدر علی آتش یا میر انیز چار شہرہ کے نام آپ کے سامنے ہیں ان میں سے آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ درست جواب کون سا ہے درست جواب کے سوال کا کہ اردو شاعری کا شیکسپیر کسے کہا جاتا ہے اردو شاعری کا شیکسپیر شیکسپیر نے شاعری بھی شیکسپیر کے ہمیں ملتی ہے اور ڈرامے بھی ملتے ہیں ایسی طرح شاعری کے اگر بات کریں تو اردو شاعری کا شیکسپیر کہتے ہیں میر انیز کو جہاں میر انیز جنہوں نے کہا تھا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مدہائی میں تو مرسیہ کے حوالے سے سب سے بڑا نام میر انیز کا انہیں الفاظ کے استعمال اور بہترین انتخاب کے حوالے سے اردو شاعری کا شیکسپیر کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی اپنے استاد مرزا غالب کو ہیوان زریف کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے ہیوان زریف کہا کرتے تھے مرزا غالب کس کے قلم کو اسائے خضر کہا کرتے تھے ابھی کچھ دن پہلے آپ میں سے کسی سٹوڈنڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کومنٹس میں کہ اسائے خضر غالب کس کے قلم کو کہا کرتے تھے تو اگر آپ سن رہے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں تو کومنٹ میں بتائیے کہ سر ہاں مجھے وہ جواب مل گیا میں نے تب بھی غالباً آپ کو جواب دے دیا تھا لیکن اگر نہیں دیا تھا تو یہ جواب آپ کے لئے بھی ہے اور سب کے لئے بھی ہے کہ مرزا غالب اسائے خضر کس کے قلم کو کہتے تھے امیر خسرو کے قلم کو مرزا مزر جانے جانا کے قلم کو خان آرزو کے قلم کو یا عبدالقادر بیدل کے قلم کو تو درست جواب ہے مرزا غالب اسائے خضر کہا کرتے تھے مرزا عبدالقادر بیدل کے قلم کو ایک اسٹیٹمنٹ ہے رائے دیکھئے اور بتائیے کہ یہ رائے کس کی ہے ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب بہت سے لوگوں کو غلط پتا ہے اس سٹیٹمنٹ کے متعلق جن کو درست پتا ہے وہ بھی کومیٹس نے بتائیں کہ سر ہمیں یہ سوال پتا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کس نے کہا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب یہ قول کس کا ہے امام امداد اثر غلام رسول مہر عبدالرحمن بجنوری یا الطاف حسین حالی درست جواب کیا ہے درست جواب ہے عبدالرحمن بجنوری کا یہ قول ہے کہ ہندوستان کے الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب اچھا آپ بتائیں کومیٹس میں مجھے کہ امام امداد اثر کی کسی کتاب کو آپ جانتے ہیں کسی کتاب کے متعلق آپ جانتے ہیں تو اس کتاب کا نام لکھیں غلام رسول مہر بڑی علمی شخصیت ان کی کسی کتاب کا نام لکھیں عبدالرحمن بجنوری کی کتاب کسی کتاب کا نام لکھیں جن کا یہ قول ہے اور الطاف حسین حالی موسطر ایب لٹ آپ سب جانتے ہیں تنقید کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے ٹھیک تو ان کی بھی کسی کتاب کا نام لکھئے اگلا سوال سوال نمبر پانچ دس منٹ اس کا پانچوں سوال مرزا غالب کے دادا کا نام مرزا کوکان بیگ والد کا نام عبداللہ بیگ اور چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا اب تین نام یعنی تین سوالات کی جوابات آپ کو مل گئے دادا کا نام کوکان بیگ والد کا نام عبداللہ بیگ چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی شریک حیات کا نام کیا تھا ان کی شریک حیات کا کیا نام تھا رشیدہ بیگم محر النساء سرئیہ خانم یا عمراء بیگم درست جواب ہے عمراء بیگم نام تھا مرزا غالب جو کہ ہندوستان کے بلکہ یوں کیوں نہ کہیں کہ اردو کے سب سے اہم شاعر مرزا غالب ان کی بیگم ان کی زوجہ ان کی شریک حیات کا نام تھا عمراء بیگم اچھا ایسے پہلے کہ چھتے سوال کی طرف چلیں دو سوالات کی جوابات میں آپ کو دے دوں افثر مجھے یہ کومنٹ نظر آتا ہے کہ سر آپ ٹک لگایا کریں ٹک نہیں لگاؤں گا میں کیونکہ میرے پاس ویڈیو بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے یہ اسٹرول کرتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ آپ جو سن رہے ہیں وہ نظر بھی آئے اور ٹک نہ لگانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں بھی صحیح کیونکہ وہ سوال تو سامنے ہے اور اگر خود اندازہ لگانا چاہیں تو وہ خود بھی لگا لیں ٹھیک ہے یہ سو میں سے ایک دو لوگ اس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی سعودت کے لئے کہتے ہوں گے لیکن اگر آپ سنتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور صرف اسکرنشاٹ نہیں لیتے اور اس طرح کا کام نہیں کرتے تو ٹک لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹک کی فرمائشن آکیا کریں یہ نہیں ہوگا اس طرح کی میرے پاس گنجائش ان ٹیسٹ سیریز میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ویڈیوز لیندی ہوتی ہیں پچیس منٹ بیس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو ایک سوال کے لئے ایک منٹ کا وقت اگر رکھا جائے پھر بھی پچیس سوالات ہیں پچیس منٹ کی ویڈیو ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح کی سوالات ان سے نہ کریں یا اس طرح کی رائے نہ دیا کریں کیوں کیونکہ ہمارا طریقہ یہی ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کسی اور چینل پر جائیں اس چینل پر آنے کی ضرورت ظاہر ہے کہ پھر نہیں رہتی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ شکریہ ادا کیجئے میرا کہ میرے توسر سے میری کوشش کی توسر سے آپ تک یہ اچھی معلومات پہنچ رہی ہے اگر معلومات آپ کے میار کے مطابق نہیں ہے آپ کے لئے نہیں تو آپ اس چینل پر بلکل نہ آئیں نہ مجھے سبسکرائبرز کی ضرورت ہے نہ مجھے واشٹیم کی ضرورت ہے یہ کب کا سلسلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب سبسکرائبرز بڑھتے ہیں جب کومنٹس آتے ہیں جب آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ جو محنت کی جا رہی ہے اس کا فیڈویک مل رہا ہے روزانہ پچیس منٹ صرف ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد ریکارڈنگ کے بعد دیگر کئی مراحل ہیں ایڈٹنگ ہے اور ویڈیو اپلوڈنگ ہے نیٹ ہے یہ تمام چیزیں فری آف گوسٹ آپ کی موبائل سکرین تک آ رہی ہیں تو اتنا تو ڈیزرف کرتے ہیں ہم لوگ کہ آپ اپنا ریسپانس ریکارڈ کروائیے اپنا کومنٹ دیجئے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ چیز آپ کی مطابق نہیں ہے تو آپ بے شک کسی اور چینل کی طرف جائیں ٹھیک ہے اس بات کو سیجس پہ نہ لیں بڑی آسان سی اور عام سی بات ہے کیونکہ اس طرح کے کومنٹس آپ کرتے ہیں میں allow نہیں کرتا وہ کومنٹ آپ کو شو ہی نہیں ہوتے ہوں گے پبلک کو کیونکہ میں allow نہیں کرتا privacy لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اچھے چھے کومنٹس کریں گے تو وہ allow ہوں گے اور خوش رہیں شادریں آباد رہیں بادب بانصیب بے عدب بدنصیب اس قول کو میں نے زندگی بر یاد رکھا ہے اور آج جو کچھ ہوں اس قول کے مطابق ہوں میں نے بڑوں کا اپنے اساتحزہ کا بڑا بڑا احترام کیا ہے اور کروں گا اور یہ میرا فرض ہے یہ میں ان پر احسان نہیں کر رہا آپ کو یہ مشورت ہوں گا کہ اپنے اساتحزہ کا اپنے بڑوں کا احترام کیجئے کیونکہ جو لک جسے آپ کہتے ہیں یہی وہ چیز ہوتی ہے جو لک بناتی ہے احترام عدب ٹھیک ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف مرزا غالب کا سوال ہو گیا ٹھیک ہے اقبال کی تیرہ نظمیں کس کی کتاب ہے اسلوب احمد انساری کی ایک کتاب ہے اقبال کی تیرہ نظمیں اسلوب انساری کی یہ کتاب ہے اقبال سب کے لیے یہ کتاب کس کی ہے اقبال سب کے لیے کتاب کا نام ہے بتانا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے دل باری آسی ڈاکٹر رشید حسن خان فرمان فتح پوری شمس و رحمان فاروقی درست جواب ہے فرمان فتح پوری فرمان فتح پوری کی کتاب ہے اقبال سب کے لیے جگہ ایک کردار ہے برون سنگھ ٹھیک ہے اس کی تخلیقار ہیں برون سنگھ کا ایک کردار ہے جگہ بشن سنگھ منگو اور بابو گوپی ناد کس کے کردار ہیں کس افثان نگار کی تخلیق کردہ کردار ہیں کون سے بشن سنگھ منگو اور بابو گوپی ناد منگو سے آپ منگو کوچوان سے آپ جان چکے ہوں گے پھر بھی آپشنز دیکھتے ہیں کرشن چندر سعادت حسن منٹو راجندر سنگھ بیدی انتظار حسین درست جواب ہے سعادت حسن منٹو بشن سنگھ منگو اور بابو گوپی ناد کردار ہیں سعادت حسن منٹو کے رشید عمر صدیقی کے خاکوں کے مجموعے گنجھائی گرام مایہ میں پندرہ خاکیں موجود ہیں ہم نفسان رفتہ جو کہ خاکوں کا مجموعہ ہے آپ بتائیے کہ اس مجموعے میں خاکوں کی تعداد کیا ہے کتنے خاکیں موجود ہیں سات بارہ چودہ سترہ درست جواب ہے سات ہم نفسان رفتہ جو خاکوں کا مجموعہ ہے مجھے بتائیے کہ کس کا مجموعہ ہے یہ گومیٹس میں بتائیے گا آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نفسان رفتہ میں خاکوں کی تعداد ہے سات پریمچن کا آخری نوبل گودان اور پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے ٹھیک ہے جی ان کا آخری افسانہ کون سا تھا پریمچن نے آخری افسانہ کون سا لکھا سیرے درویش ماں قدل نمک حلال نوکر یا قفن درست جواب ہے قفن قفن لا زوال افسانہ ہے غربت کو ظاہر کرتا ہوا اور غربت کی تبہہ کاریوں کو ظاہر کرتا ہوا پریمچن کا یہ افسانہ لازمان پڑھیں بلکہ آپ سم نے پڑھ رکھا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھیں پریمچن کا نام آئے گا تو قفن کا نام ضرور آئے گا ٹھیک ہے یا جب جب افسانے یا اچھی افسانے کا نام آئے گا تو قفن کا نام آئے گا تو بہرحال اس کو ضرور پڑھیں شائر کشمیر کہتے ہیں محمد دین فوق کو ٹھیک ہے پاکستان کا ساہر لدھیانوی پاکستان کا ساہر لدھیانوی کسے کہا جاتا ہے ابن انشاء کو مجید امجد کو حبیب اللہ سوری حبیب جالب کو یا قتیل شفائی کو در سواب ہے پاکستان کا ساہر لدھیانوی قتیل شفائی کو کہا جاتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کومیٹس میں مجھے قتیل کے ایک یا دو شیئر سنا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ شاعری پڑھتے ہیں اردو عدب کے سروڈنٹوں ہیں لیکن کیا شاعری شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں شاعری سے نسبت ہے آپ کو قتیل شفائی کو ساہر لدھیانوی کیوں کہتے ہیں پاکستان کا ایسا ساہر میں کیا تھا جو قتیل میں تھا یہ بھی مجھے بتائیں نہ آئے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک محمد دعود خان المعروف اختر شیرانی کا اصل نام جو تھا اختر شیرانی کا وہ تھا محمد دعود خان وہ کس معروف محقق کے فرزند تھے یہ مجھے بہت بعد میں پتا چلا تھا جب میں یونیورسٹی کے فرسٹی یر میں تھا تب بھی نہیں تھرڑی یر میں جا کے مجھے پتا چلا تھا اور میں حیران ہوا تھا کیونکہ شاعری اور تحقیق دو بالکل مختلف نوعیت کے کام ہیں تو والد اتنے بڑے محقق اور بیٹے شاعر اور وہ بھی رومانوی شاعر ٹھیک ہے جمیل شیرانی حافظ محمود شیرانی حمید الدین شیرانی رحمان شیرانی درست جواب ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے پنجاب میں اردو کے رائٹر مصنف حافظ محمود شیرانی حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے اختر شیرانی اختر شیرانی کی کونسی کتاب آپ نے دیکھی یا پڑھی ہے نام بتائیں رسالہ ساکی شاہد احمد دیلی کی ادارت میں شائع ہوتا تھا رسالہ شبخون کے صدیب کے ادارت میں شائع ہوتا تھا نون میم راشد مشفق خاجہ شمس الرحمان فاروقی فرمان فتح پوری درست جواب ہے شمس الرحمان فاروقی شمس الرحمان فاروقی کے ادارت میں شائع ہوتا تھا شبخون جہان دیگر احسان دانش کی آپ بیٹی ہے ٹھیک ہے اسی نام سے کس ادیبہ نے سفر نامہ لکھا اسی نام سے سفر نامہ لکھا ہے ایک ادیبہ نے اور معروف ادیبہ نے نام کیا ہے ان کا فہمیدہ ریاض اسم چکتائی حاجرہ مسرور یا قرتلین حیدر درست جواب ہے قرتلین حیدر قرتلین حیدر نے جہان دیگر کے نام سے سفر نامہ لکھا آتش پسفی کے شاگرد اور ناسخ کے ادبی حریف تھے ٹھیک ہے میر و غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہیں یہ رائے کس کی ہے درست جواب ہے میر و غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہیں یہ کہا تھا رام بابو سخسینہ نے اگلا سوال اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی آپ بیتی ہے یاد اہد رفتہ یہ آپ بیتی کا نام ہے انوان ہے اس انوان سے کس محقق نے آپ بیتی لکھی یاد اہد رفتہ عبداللہ حسین ڈاکٹر شوقہ سبزواری مرزا فرطلہ بیگ یا ڈاکٹر عبادت بریلوی ڈاکٹر عبادت بریلوی کی آپ بیتی کا نام ہے یاد اہد رفتہ نظم مسجد کرتبہ زوک و شوق ساکی نامہ اور لینن خدا کے حضور میں اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہیں اس طرح بالخصوص اقبال کی نظموں کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ فلان جو نظم ہے وہ کس مجموعہ میں ہے اور فلان نظم کس مجموعہ میں ہے تو اہم اہم نظموں کا کم از کم پتا ہو آپ کو ساری تو خیر یاد نہیں ہو سکتی تو یہ نظمیں بانگ درہ میں ہیں بال جبریل میں ہیں ضرب قلیم میں ہیں یا ارمغان حجاز میں ہیں درست جواب ہے کہ یہ تمام نظمیں موجود ہیں اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں آپ مجھے بتائیے کومیٹس میں کہ بال جبریل کا سن اشاد کیا ہے قطے مرید پور کا پیر اور حاصل میں پڑھنا جسے لوگ پڑھنا بھی کہتے ہیں پترس بخاری کے مضامین ہیں یوسفی کی کتاب آبِ گم کا پیش لفظ کس عنوان سے ہے انہوں نے پیش لفظ کس عنوان سے اس کتاب کا ہے یوسفی کی کتاب آبِ گم کا پیش لفظ پوچھا جا رہا ہے کہ کس عنوان سے ہے دست زولیخہ خامہ فرسائی اور دست امبرین یا زولیخہ دوبارہ سے آگیا ہے غنودیم غنودیم تو درست جواب آخری جواب ہے غنودیم غنودیم کے عنوان سے آبِ گم کا پیش لفظ ہے سوال نمبر اٹھارہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ یہ شیر کس کا ہے فانی بدائے ہونی احمد فراز منیر نیازی ناصر قازمی چلیں جی سب سے پہلے تو ایک ایک شیر ان چاروں کا مجھے کومنٹس نے آپ بتائیں لکھیں تاکہ پتا چلے کہ ان شاعروں کو جانتے بھی ہیں یہ صرف بس نام ہی پتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی شیر اگر آپ کو آتا ہو تو ضرور شیر کریں یہ شیر ہے جی ناصر قازمی کا گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ بھی نہیں یہ شیر کس کا ہے حمایت علی شاعر کا فراق گورکپوری کا مولانا زفر علی خان کا یا حسرت مہانی کا درست جواب ہے کہ سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ بھی نہیں معروف شیر ہے فراق گورکپوری کا فراق گورکپوری کا اصل نام کیا تھا بتائیں ذرا کتاب عدبی تحقیق مسائل اور تجزیہ کے مرتب رشید حسن خان ہے ٹھیک ہے عدبی تحقیق کے اصول کس کی کتاب ہے ڈاکٹر نظیر احمد عبدالرزاق قریشی پروفیسر محمد عارف یا ڈاکٹر تبسم کاشمیری دور زواب ہے ڈاکٹر تبسم کاشمیری ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی کتاب ہے عدبی تحقیق کے اصول توال نمبر اکیز شوقت صدیقی کا نوول جانگلوس کتنی جلدوں پر مبنی ہے دو تین چار یا پانچ دورز جواب ہے تین تین جلدوں پر مبنی ہے شوقت صدیقی کا نوول جانگلوس انتظار حسین کو ان کے نوول بستی پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا کس عدیب کو ان کے مجموع تقاریر افکار پریشان پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا محمد رستم کیانی جاوید اکبال ڈاکٹر سلطانہ بخش اتا الحق قاسمی دورز جواب ہے محمد رستم کیانی کو ان کی مجموعہ تقاریر افکار پریشان پر پریشان پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا شیر میں تاریخی واقعی کا ذکر سنت تلمیح کہلاتا ہے شیر میں ایک سے زیادہ زبانوں کا استعمال کس شیری سنت سے متعلقہ ہے دورز جواب کیا ہے جی ملمہ جی ہاں سنت ملمہ دورز جواب ہے نیاز فتح پوری کا اصل نام نیاز محمد خان تھا ٹھیک مجنو گورک پوری کا اصل نام کیا تھا پہلے فراق گورک پوری کا نام پوچھا اب پوچھا جا رہا ہے مجنو گورک پوری کا اصل نام احمد صدیق ازہر جعوید محمد امین یا انصار احمد پوچھا گیا کہ مجنو گورک پوری کا اصل نام کیا تھا دورز جواب ہے احمد صدیق احمد صدیق نام تھا اور نیاز فتح پوری کا اصل نام کیا تھا نیاز محمد خان دو عدیبوں کے دو محققین کی اصل نام آپ کے علم میں آگئے ٹھیک ہے جی اگلا سوال جو کہ اس ویڈیو کا آخری سوال ہے آنکھیں ترستیاں ہیں جو گرنات آزاد کے خاکوں کا مجموعہ ہے تین گولے کے عنوان سے منٹو نے کس شاعر پر خاکہ لکھا میراجی نونمی مراشد احمد ندیم قاسمی تصدق حسین درست جواب ہے میراجی میراجی پر تین گولے کے عنوان سے خاکہ لکھا منٹو نے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اللہ پاک آپ سب محنت کرنے والوں کو کامیاب کریں آپ دعا کریں میرے لئے اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک توفیق دیں اور روزانہ اتنا اسپیس منت سکے کہ آپ کے لئے اس تینل پر ویڈیوز اپلوٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں بس یہ ہے کہ جو محنت کرے اس کی محنت کی قدر کیجئے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے اللہ